موسیقی 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 تو چناف شور تھم چکا ہے دور ٹو دور کیمپین اس وقت چل رہا ہے کوشش یہ ہے کہ اب آم جنتہ تک پہنچا جائے لوگوں سے اپنے پارٹی کے پکش پر متدان کرنے کی اپیل کی جائے اس طرح کی کوشش ہے اب دور ٹو دور کیمپین کے ذریعے راجنی تک دل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چرچہ کرتے ہیں کہ ان مسئلوں پر یہ چناف لڑا جو رہا ہے کہ ان میتوپون بندوں پر چناوی شور دیکھنے کو مر رہا ہے چیتنے بھٹی جی ہمارے ساتھ کھیں ورسٹ پترکار کھیں سر ایک بار پھر بہت بہت سفاگت آپ کا امیش گھرموڑی جی ہمارے ساتھ کھیں ورسٹ بی جی پی کے نیتا کھیں اور ہمارے ساتھ آجائے گنگوانی جی ہیں کانگریس کے نیتا کھیں آپ دونوں کا بھی بہت بہت سفاگت کھیں آجائے جی کتنا میتوپون کانگریس پارٹی کے لیے ہاتھ سے یہ چناوک ہے اور راکن میتوپون مددو کو جنتہ تک پہنچانے میں آپ کی پارٹی کامیاب رگی گئے دیپی جی کہیں گے دیکھیں 20 دسمبر کو لبک 325 این روپے 8 لگ مدداتا ہمیں پورا اشواہ سے کہ کانگریس پر تحشیو کو ریکارڈ متوں سے جیت درج کریں گے کیونکہ دیکھیں گے میں پرانے ریکارڈ کیلئے بات کروں تو پچھلے جو دس نگر نگر نگم پر ہمارا کب جاتا اور ستائیس دی لگ مددو سے بیش اور اس بار جو چناوڑ رہے ہیں دیپی جی بنانا چاہوں گا پاندرہ نگری نکم پر چناوڑ ہیں اس میں تیک رسالی جو ایک نیا نگر نگم بنا ہے پورا میں جو چودہ چناوڑ ہوئے اس میں آٹھ جو نگری نکم پر چناوڑ تھے اس میں فونس کا بہمت ہے اور چھے بھارتی جنٹا پارٹی کا تو کہنے کے اپرٹس میں رہنے کے بعد بھی دیپی جی ہم بہمت میں تھے اور ابھی تو تین سال سے ہم ہن لگاتار مانیے بپیش بدل جی کے نیتشت میں مطلب پردیش سرکار کے وکاس کاریوں کو جنتہ تک پہنچانے کے مسئلے کو لے کر آپ یہ چناف لڑ رہے ہیں اس تھانی نکائے کے چناف لڑ رہے ہیں لیکن ادیش یہ کہے کہ پردیش سرکار لگاتار جو وکاس کر رہی ہے اس پر چناف لڑ آ جائے دیپی جی کچھ اور ایڈ کنا چاہوں گا کہیں کہ دیکھیں جو نگری نکائے کے چناو ہوتے ہیں لوکل سرک کے چناو ہے اس میں سڑک پگھلی پانی سواست ہے یہ جو مول روز مرائے ہیں اس کو لے کے ہم چناو لڑ رہے ہیں اور لگاتار ہم نے اپنی جو تین سال کا کارکال ہے اس کو انفرسٹیکچر کو لگاتار مجبورت کرنے کا کام کیا ہے اگر میں سواست انفرسٹیکچر کی بات کروں دیپی جی لبک دو سو چالیس پرسٹ مطلب سواست انفرسٹیکچر میں لبک ڈائی گنا کے ویدھی کے لئے ہیں ہم نے جو تیز بندوں کا جو گوشنپتر جاری کیا دیپی جی ہمارے گوشنپتر کا پتہ ایک وعدہ ہمارے کمیٹمنٹ ہے اور جو ہمارے گوشنپتر ہے دیپی جی اس میں مہلاو کے لئے وہاں جو بچوں کے لئے گارڈن کی بات کروں یہاں سے جیمینگ کی بات کروں جو بومین ہے ان کے لئے پٹوں کی لبستہ اس پرکار سارے جو ایک عام ناغریک نردی نکالی سے جوڑے ہیں ان کی جو مولبوس سمجھتیاں ہیں اور جو مولبوس جرورت ہیں ان ساری سمجھتیاں کو ان کی جرورتوں کو سمجھتے ہوئے ایک پورا تیز بندوں کا شامدار ہم نے گوشنپتر جاری کیا ہے اور کئی نکہ میں دیکھیں جو بیدان سبا کا گوشنپتر تھا چھتیز بندوں کا دیپی جی وعدہ کیا تھا آج اس میں چھتیز بندوں کے وعدہ پورے کیا ہے آج چھتیگر پورے دیش میں ستر پرسنٹ واجہ کرنے والی دیش کی کلوٹی سرکار ہے لیکن کچھ چیزیں بتاؤں گا تو اس پرسٹ ہو جائیں گی ہم نے سرکار بندتے ہی نوہ جار روپے کل کا ننماز کیا رہی جار روپے سمرتھن ملکتر سرکار کے لنگا دینے کو باپ بھی لگاتا دی رہے مطلب یہ تاہی ہے سنکشیپ میں میرے ایک سوال کا جواب دیجئے پھر میں آپ کے پاس دوبارہ لوٹوں گا آپ کو واپس نگر نگموں میں نگر نکائوں میں بیٹھاتی ہے تو یہ مانا جائے کہ تین سال جو آپ کی سرکار نے کام کیے گا یہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے ہم دیکھیں کہیں کہ اس کے پہلے بھی جو چاہے تین ویدھان سباب چناؤں ہو نگری نکائے چناؤں ہو لگاتار کومنس کو شاندر سپلتا ملی ہے تو کہیں کہ ہم بھوپیش بھگیل جی تین سال کا شاندر کارکار ہے اور دیپیل جی اور اگر جنتہ نے سمرتن نہیں دیا اگر ان پندرہ نگری نکائوں میں جو پرتیاشت آپ مان کر چل رکھیں کہ پرنام وہ آپ کے پکش میں نہیں آئیں تب پھر اسے کیا مانیں گے دیکھیں دونوں چیزیں میں آپ کے سہمت تو کہیں کہ آپ جو دیپیل جی کہہ ہیں لیکن ہمیں پورا اشواس ہے کہ جو تین سمجھ ریزلٹ آئیں گے ہندیت پرزن کومنس کے پتیاشت وہ تو وقت بتائے گا لیکن میرا یہ سوال تھا کہ ہاں اگر ایسا کہ مفلتا کے طور پر دیکھ رہے ہیں تو اگر پرنام وپریت آئے تو پھر اسے کیا مانا جائے گی اپنے آپ میں مہتوپون تھا امیش گورمولی جی ہمار ساتھ موجود ہیں میں لوٹ رہا ہوں عجی جی آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ کے پاس امیش گورمولی جی ہمار ساتھ کہیں امیش جی کون کون سے مہتوپون بندوں کو لے کر آپ کی پارٹی چنافت میدان میں پہنچی بیتے پندرہ ورسوں کے اندر میں ڈاکٹر روان سنگھ جی کے نیترک میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے جنہوں کی وکاس کے کاریوں کو آگے پڑھایا تھا اور بیتے تین ورسوں کے اندر میں جس پرکار سے اس پردیس کے اندر میں وکاس کا بیڑا گرگ ہوا ہے جس پرکار سے کانگریس کی سرکار نے اس پردیس کے اندر میں وکاس کو بادہت کرنے کا کام کیا ہے جس پرکار سے مکھمنٹری بھوپیس بھگیل کے نیترک میں لگاتار پچھڑتا ہوا چھتیس گڑھ رہا ہے انہیں تمام وشیوں کو لے کر ہم جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں اور جس پرکار سے بیتے تین ورسوں کے اندر میں بھوپیس بھگیل جی کے نیترک میں وعدہ خلافی کا ریکارڈ چھتیس گڑھ کے اندر میں بنا ہے ہم جنتہ کے تمام وشیوں کو لے کر جا رہے ہیں اور جنتہ خود پوچھ رہی ہے کانگریس کے نیتاؤں سے بھئیہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ کی جب سرکار آئے گی تو آپ سہری چھتروں کے اندر میں دو کمرے کا مکان دیں گے آج تک اس دو کمرے کا مکان کا ادھا پتہ نہیں ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ کی سرکار آئے گی تو آپ پٹہ دیں گے آپ کے پٹے کا ادھا پتہ نہیں ہے اُلٹا جو گریبوں کا جو سپنا ہوتا ہے ان کا جو گریبوں کا جو آتیانہ جو سپنا ہوتا ہے اُس کو مکہ منتری بھپیس بگھیل کے نیترت والی اس پردیس کی کانگریس کی سرکار نے چور چور کرنے کا کام کیا ہے اور پردھان منتری آواز یورپنہ میں گیارہ لاکھ گریب پریمار کا ہی دیت اور پیجو نقصان کرنے کا کام کیا ہے وہ سوال آجت کا پوچھ رہی ہے اُن کے تیس بندو کے گھوشنا پتر کو آپ کے پچیس بندو کے آرو پتر کے ذریعے آپ لوگ کہیں نہ کہیں دبانے کا پریاز کر رہے ہیں یا پھر اسے جھٹا لانے کی کوشش کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے سر کیا آپ نے آگامی روڈ میپ پر کوئی تیاری نہیں کی گئے اگر ان نگری نکائوں میں آپ کے پارٹی کے پرتیاشی جیت جاتے کہیں تو وہ کریں گے کیا اس پر کوئی وچار نہیں ہے صرف دوسرے کی جو کمیاک ہیں اس کو گنا کر کیا چناف میدان میں فتح حاصل کی جا سکتی ہے دیکھیں دیپیز جی آپ کے جانکاری کے لیے آپ کے لوگ پری چینل کے اندر میں بتا دوں حارو پتر نشیط طور پہ بیتے تین ورس کو بیپلتا کہیں یا پھر نگری نکائے چھتروں کے اندر نکائے چھتروں کے اندر جو بادہ خلافی انہوں نے کی ہے سیدھے طور پہ جنتہ کو انفرائیشنکچر کے نام پہ بھول 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 دھاؤ کے نام پہ انہوں نے چھلنے اور تھگنے کا کام کیا ہے اس کو تہاں بجاگر کر ہی رہے ہیں تا تھی تمام نگری نکائے چھتروں کے اندر میں اس تھانی اس طرح پر ہم نے ہمارا روڈ بیپ تیار کیا اور اس تھانی اس طرح پر ہم نے جنتہ کے بیچ میں اپنا گوشنا بندر بھی جاری کیا ہے دیکھیں دیپیز یہاں عام جنتہ کا چناؤ ہے عام کارکرطاو کا چناؤ ہے مول بھوس قیدھاؤ کا چناؤ ہے تڑک پانی بجلی کا چناؤ ہے جو گھر کے سامنے جو سمسیہ ہوتی ہے جنتہ کی اس کا چناؤ ہے اس لئے ہم جنتہ کی لیکن اس کے بعد بھی سر چاہے بیجے پیو یا کانگریس وہ کہہی نہ کہیں ویدان سبہ اس طرح کے مددوں کو اگر گنانے کی کوشش کر رہی ہے تب پھر سوال کھڑے ہوتے ہیں سر آپ لوگ کی منشہ پر کیا آپ لوگ اسے اس طرح کا چناؤ سمجھ رہے ہیں یا پھر ویدان سبہ یا لوگ سبہ اس طرح کا میں لوٹ رہا ہوں آپ کے پاس لوٹ رہا ہوں لوٹ رہا ہوں آپ دونوں سے جواب دوں گا سر آپ دونوں سے جواب دوں گا چیترلی بھٹ سر ہمارے ساتھ موجود کہیں ایک کمنٹ ان کا لے لیتا ہوں سر آپ دونوں کے پاس آؤں گا بھٹ سر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر 2023 کے لٹمس ٹیسٹ کی طرح ان نگری نکائیوں کو راجنیتک دل سمجھ رہے ہیں تو کیا تیاری بھی اسی طرح کی ہوگی چناؤ لڑنے کا طریقہ بھی ویسا ہی ہوگا یہ بات تو صحیح ہے کہ جو نگری نکائیوں میں چناؤ ہوتے ہیں انشتر طور پر پھولی طرح سے لوکل مردوں کے آدارت ہوتے ہیں ویدان سبہ کے مردی الگ ہوتے ہیں لوگ سبہ کے مردی الگ ہوتے ہیں دوسری بات اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کوئی جیسی پرمپرہ بھی ہے جو سختہ میں رہتی ہیں پارٹی نگری نکاؤں میں ان کے بھتیاشیوں کو اس لیے جیت گلتی ہے کہ ان کو لگتا ہے وہاں کی جنتہ کو کیا کہ ہم سختہ وہ پارٹی کے بھتیاشی کو جتائیں گے تو یہ شکل طور پر ہمارا بکاس ہوگا ہماری شیطر کا بکاس ہوگا تو یہ تو تیع ہے کہ اس کا پائدہ کہیں نہ کہیں کانگریس کو ملے گا سر انٹرپ کر رہا ہوں لیکن اگر ایسے وقت میں چناؤں ہو رہے ہوں جب جنتہ کو پتا ہے کہ ایک سال بعد پھر چناؤں میں جانا ہے اور ویدان سبہ اس طرح کے چناؤں پونے ہیں ساتھا کس کے ہاتھ پہ رہے گی اگر اس پر اسمنجس ہو تب پھر کہیں نہ کہیں اس طرح کے اسططیوں پر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں دیکھیں ابھی تو دو ورش کا سمائے ہے دو ورش کا سمائے داپی ہوتا ہے دوسری بات جو ابھی آپ کے بارٹی جنتہ پارٹی کے پتیاشی کہہ رہے تھے کہ 15 سال تک ہم نے بہت جبردست ویتاس کیا ہے اور 3 سال میں گوپیش وغیل نے بنتا ڈھار کر دیا تو اگر اتنا کام کیا ہوتا بارٹی جنتہ پارٹی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا جبردست جو چیٹیں ملی ہیں تانگلے اس کو یہ نہیں مل پاس نہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی بھی اسپنتہ ہے اور ابھی تو دیکھیں کہ آپ چھتیز گھر کو دو تین راشتری اسٹر کے پروسکاری میں نے سفائی میں بھی وہ نمبر ون آیا ہے پردیش کے اسٹر پہ تو ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ نگری نکائوں میں آپ کے پتیاشی اس طرح کے ہوتے یہ بھی مہت کون بات ہوتی ہے پتیاشی کا چہین اگر آپ بہتر طریقے سے نہیں کرتے ہیں تو جو مد آتا ہے وہ بھی دس پار سوچتا ہے کہ ہم اس پتیاشی کو دیکھ نہ دیں اس کی بات جو ہے کہ نگری نکائوں کی اسٹر کیاں ہیں ان کے پاس پیسوں کی کمی ہیں بہت سے جیسے یہ بتایا گیا کہ ہم ٹیکس کم کر دیں گے تو ٹیکس کم کر دوں کہ آپ کی آرٹک اسٹر کی گھڑڑا جائے گی جب آرٹک اسٹر کی گھڑڑا ہمیشہ دوران کھولی جاتی ہے لیکن اس میں سے کتنے عوایدے پورے ہوتے یہ بھی جنتہ بھی جانتی ہے نیتہ بھی جانتے لیکن لبانے کے لیے مدتاتا کو لبانے کے لیے کہنے اس طرح ہے گوشنا پت بنائی جاتے ہیں جو گوشنا پت کانگرس نے بنایا ہے اس کے برند میں بھارٹی جنتہ پارٹی نے عروف بنا دیا یہ ساری چیزیں رائمی میں چلتی رہتی دوسرے کی کلاف کرنا مقال کرنا اور دوسرے کی کمدوری اس کو سامنے لانا یہ تو بہت سادان سی اور ساواری سی چیز ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو نگری نکائوں کے چناؤ ہو موڈ بھاپنے راجنی تک دل سفل کو پائیں گے اس نگری نکائے چناؤ کے پرنام کے لحاظ سے اس پر میں چاہوں گا آپ سی سوال لے سوال بلکل 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 آپ بلکل سوال یہ سر کہ اگر کانگریس پارٹی اپنے تین ورشوں کے کارکال کے کام کو گنا رکھی گئے تب سوال یہ سر کہ اس سمسی کو کون اجاگر کرے گا کسی کے نل کی ٹوٹی میں پانی نہیں آرہا ہے کسی کی نالی آج بھی گاد سے بھری ہوئی ہے کسی کے گھر کے سامنے کی سڑک آج بھی ٹوٹی پوٹی گئے ان سمسی سماندھان کیسے ہو پائے گا سماندھان ریکارڈ ہے یہ سارے آوارڈ جو مل سارکار جو ہماری بپرش کے سرکار ہونے بھر آوارڈ دی رہی ہے کسی لگ مل مل لگ پتے کی بات کرتے ہیں 4 لگ پتے دینے مل پتے 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 ہم شانتی پون طریقے سے ڈسکس کر رہے تو ڈسکس ہی کریے سر ڈیویٹ میں اس چرچہ کو تبدیل کریے آجے جی سنکشیپ میں اپنی بات کو پورا کریے میں امیش جی جواب لگا آجے جی بولیے سنکشیپ سنکشیپ پیدا ملتا ہے اور ہم نے لگاتا شامدار کاری کیا ہے سنکشیپ راجی کی بات کرو سر 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 نی پر سر کی بات کرو اور انہوں نے بیپی جی رائیپور آج پوری ایشیر سر شہر شامل ہوتا ہے اور یہ بات کلافی کی بات کرتے ہیں انہوں نے 2003 میں 200 سر 2008 سر ہم پھر بدانسفہ اسطر کے مدیو پر چلے گئے سر اسطانی اسطر پر رہیے نالی سڑک پانی بجلی کی سمسیہ آئے سر میں لوٹ رہا ہوں امیش جی امیش جی اتنا وقت یہ سوال ہے سر کن مدو پر بات رکھیں گے امیش بولیے امیش بیرگاؤں میں بھاتی جنطہ پارٹی کے امیش 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 بھی دعائی دے رہے سر بولیے امیش آپ نے جہا جواب دیتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا آپ نے کہا بیدھان سبا سبا ستری بھتے نہیں سب میں اسے بیدھان سبا ستری بھتے نہیں مانتا میں پردھان میں آواز شلطہ کی بات رہا ہوں رائیگر کو راجنان گاؤ کو تمام چھتروں کو سمارٹ شریف پروژیکٹ ساتھ ڈبلپ کرنا تھا ان ورسو نے اس کو ڈبلپ نہیں کیا آج بھر گبار پر اگر رائیپور سمارٹ چنی چھنا جاتا ہے سمارٹ پردیس 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 ٹھیک دیکھتے سر جتنا پردیس سامنے آتا وہ آنے وقت بتائے سر ایک چناؤ کے پردیس 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 راجنیت دلوں کو اس بھاپنے میں سہولیت کرے گا کہ جنت کا موٹ کس طرف ہے 2023 کے لئے آس موٹ ہوں گے اس میں جنت کا موٹ ہے کیا وہ بھارتی جنت پردیس پھر سے واپس لانا چاہتی ہے یا کانگریس کے کاموں سے سنچوشت ہے یہ دکھایا جائے گا جنت موٹ سوال سوال بات کیا ہے بھارتی جنت پارٹی سال سرکار رہی اور اگر تین سال سے کانگریس کی سرکار رہی تو ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تین سال و 15 مرسط چرچہ میں جڑنے کے لگے آپ دیکھنے والی بات ہوگی کہ بیس تاریخ کو جب مطدان کھوں گے اس کے بعد پریرام کیا نکل کر سامنے آتے ہیں اور وہ پریرام کس طرف اشارہ کرتے ہیں دیجئے اجازت نمسکار